دوستو آپ لوگوں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ چلو کوئی بات نہیں چھوٹا موٹا نقصان ہو گیا ہے خیری ہے یا بچت ہو گئی ہے بچت ہو جائے تو اچھی بات ہے لیکن آج کی ویڈیو میں جو مناظر میں آپ کو دکھانے لگا ہوں ان میں نہ تو کوئی بچت ہوئی ہے اور یقین کریں نقصان اتنا ہوا ہے کہ اس کے آگے چھوٹا موٹا لفظ غائب ہو جائے بلینز آف ڈالرز کا نقصان اب آپ پوچھیں گے کہ وہ کیسے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا شپنگ فیلز بڑے بڑے بہری جہازوں سے ہونے والی وہ گلتیاں جو کہ پوری کی پوری شپنگ کمپنی کو بے حد مہنگی پڑی کہیں پر بہری جہاز دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر ڈوب گیا تو کہیں پر بہری جہاز آبادی میں گھس گیا مطلب ایک عجیب سی ہی تباہی و بربادی مچی ہے اس ویڈیو میں یہ ویڈیو آپ کے پیسے پورے کر دے گی اسو اسے شروع سے لے کر آخر تک پورا ضرور دیکھئے گا تو چل یہ شروع کرتے ہیں ایور گرین نام کے کارگو شپ کا شاید آپ لوگوں نے سنا ہو نہیں سنا ہوا تو گوگل کر لو یہ بڑی مزیدار سٹوری ہے جائنٹ سائز کی کارگو شپ ہے یہ جس کا اپنا وزن کئی ہزار ٹن ہوتا ہے اوپر سے اس کی اوپر لادا جاتا ہے سامان کنٹینرز کی صورت میں ان کنٹینرز کا اضافی ویٹ الگ سے شپ اور کنٹینرز کا ٹوٹل ویٹ کیا جائے تو وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کی کیلکولیشن دماغ میں گھستی ہی نہیں اب ذرا سوچیں اتنے بڑے اتنے بھاری بھرکم جہاز کو جب آپ ایک چھوٹی سی نہر میں اتار دیں گے تو کیا ہوگا یہ بحری جہاز سمندروں کے لیے بنے ہیں اگر آپ ان کو نہر میں اتارنا چاہتے ہیں تو پھر میک شور کر لیں کہ نہر چوڑی ہو اور سیدھی جا رہی ہو یہ بحری جہاز چھوٹی موٹی گاڑیوں کی طرح فوراں سے ٹرن نہیں لے سکتے بھائی ایورگنین کے ساتھ یہی گلتی ہوئی تنگ سی نہر میں اس کو اتار دیا گیا ایونچولی یہ کارگو شپ جا کر اس نہر میں برے طریقے سے پھنس گیا بس پھر کیا تھا شپمنٹ لیٹ ہو گئی اور اربو ڈالرز کا نقصان ہو گیا کنٹینرز کو پھر چھوٹی موٹی بوٹس کی مدد سے اس شپ سے اتار کر منزل تک پہنچایا گیا چیک کریں کیسی گلتی ماری ہے اب آپ خود فیصلہ کر لو دوستو کہ کیا یہ کام اکلمندی کا ثبوت دینے کے برابر ہے یا نہیں ہاں یا نہ میں مجھے اپنا چھوٹا سا سادہ سا جواب نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اس نیکس ویڈیو میں آپ ایک بحری جہاز کو ساحل سمندر کی اوپر بنے ہوئے ایک رہائشی علاقے میں گھستا ہوا دیکھو گے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ رہائشی علاقہ بندرگاہ سے تھوڑے فاصلے پر ہے بحری جہازوں کی بریکس نہیں ہوتی اینکر یا لنگر نیچے پھینکا جاتا ہے وہ جا کر سمندر کی تیہ میں پھنستا ہے کسی جگہ کی اوپر اور یہی اینکر مدد کرتا ہے جہاز کو رکنے میں یہاں پر یہاں تو شاید لنگر پھینکا ہی نہیں گیا اور اگر پھینکا گیا ہے تو لیٹ پھینکا گیا ہے بائی دی ٹائم لنگر کچھ کر سکتا تھا جہاز گھس گیا رہائشی علاقے میں وہ تو شکر ہے بچت ہو گئی کوئی انسانی جان نہیں گئی ورنہ ایسے آدھ ساتھ میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جانی اور مالی نقصان ٹھیک تھاک ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کو جو بحری جہاز دکھانے لگا ہوں اس کا نام ہے پریسٹیج یا نام تھا کیونکہ اب یہ جہاز سمندر کی گہرائیوں میں کہیں پر گم ہے پریسٹیج کی کہانی بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے یہ بھی ایک اچھے خاصے سائز کا بحری جہاز تھا یہ بندرگاہ سے نکلا اپنے روٹ پر ٹریبل کرنے کے لیے یا تیرنے کے لیے ہوا یہ کہ بندرگاہ کے قریب آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کی اپنی چھوٹی موٹی بورٹس بھی تیر رہی ہوتی ہیں انفارچونٹلی ایک چھوٹے سائز کی بورٹ پریسٹیج کے روٹ کے رستے میں آ گئی میں نے آپ کو پہلے بتایا بحری جہازوں کو بریک تو لگتی کوئی نہیں ہوا یہ کہ پریسٹیج کے سامنے یہ چھوٹے سائز کی بورٹ آئی دونوں کی ٹکر ہوئی چھوٹے سائز کی بورٹ کا تو بیڑا گر کھو گیا پریسٹیج کا نقصان یہ ہوا کہ اس کو بھی ہٹ لگ گئی پریسٹیج کو جو ہٹ لگی اس کا نقصان یہ ہوا کہ بحری جہاز کے اندر ایک چھوٹے سائز کا سراخ ہو گیا اس سراخ کو بحری جہاز کے عملے نے اگنور کر دیا یہی وہ بلندر تھا کہ جہاں پر ساری گیم چینج ہو گئی بحری جہاز میں سراخ آپ خود سوچیں آویزی سمندر کا پانی جہاز کے اندر داخل ہونا شروع ہو گیا بیچ سمندر کے اندر یہ بحری جہاز رک گیا اور سمندر کا پانی آہستہ آہستہ پورے بحری جہاز کے اندر پھیل گیا اب ایسی سیچویشن میں تو ٹائٹینک نہیں بچ سکا تھا اس بحری جہاز نے کیا بچنا تھا جو کہ سائز میں ٹائٹینک سے تو چھوٹا ہی ہے پھر وہی ہوا یہ بھی ٹائٹینک کی طرح دو ٹکڑے ہوا اور سمندر کی گہرائیوں میں غائب نیکسٹ بحری جہاز کا نام ہے گولڈن رے یہ بحری جہاز ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی یوز ہوتا تھا اور مسافروں کو آگے پیچھے لے کر آنے جانے کے لیے بھی اس بحری جہاز کی مالیت بھی اربوں ڈالرز تھی انفورچنٹلی یہ بحری جہاز سمندری طوفان کا شکار ہو گیا دو کہ یہ ساحل سمندر کے قریب ہی تھا لیکن سمندری طوفان پھر جب آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ساحل سمندر قریب ہے یا نہیں ہے اس کے سامنے تو جو چیز آئے گی وہ اسے اڑا کر رکھ دے گا گولڈن رے کے ساتھ بھی یہی ہوا سمندری طوفان نے اس جہاز کو پلٹ کر سائیڈ پہ دے مارا وہ جہاز جو پانی میں سیدھا کھڑا تھا ایک دم سے سمندری طوفان کی وجہ سے پانی میں ہی کروٹ لے کر دوسری سائیڈ پر لیٹ گیا بس پھر کیا تھا اس کے بعد ریسکیو میشن شروع ہوا جو لوگ جہاز میں پھنس گئے تھے ان تمام لوگوں کو زندہ سلامت اس جہاز میں سے نکال دیا گیا لیکن یہ جہاز دوبارہ سے سمندر میں اترنے کے قابل نہیں رہا پھر اس کے بعد اس نیکسٹ بیری جہاز کے ساتھ بھی پریسٹیج والا ہی معاملہ ہوا لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ پریسٹیج کے ڈوبنے کی تو وجہ بنی اس کا ایک حادثہ جو کہ ایک چھوٹی کشتی کے ساتھ ہوا تھا یہ جہاز ڈوبا ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے جہاز سمندر کے بیچ میں رکا جہاز کی باڈی آل ریڈی کافی زیادہ کمزور تھی سمندر کے پانی کا پریشر بھی کافی زیادہ تیز تھا الٹیمیٹلی سمندر کا پانی اس جہاز کے اندر بھی گھسنے میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد پھر جتنی بھی اس جہاز کی فوٹیج بنی وہ صرف اور صرف اس بحری جہاز کے سمندر میں ڈوبنے کی ہی تھی ریزن یہ ہے کہ اس بحری جہاز کو جس لیول تک جا کر نقصان پہنچ چکا تھا اس کے بعد اس بحری جہاز کو بچانا ناممکن تھا تو اس بحری جہاز کو پھر ڈوبنے دیا گیا اور یہ ڈوبا کیسے وہ آپ لوگ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اس بحری جہاز کی تو کیا ہسٹوری ہے اس بحری جہاز کے کیپٹر نے اپنا یہ بحری جہاز سیدھا ایک میسیف سائز کے پل میں جاگوس آیا مطلب ان بھائی صاحب نے تو نیکسٹ ہی لیول کی گیم کی ان کو اتنا بڑا پل نظر ہی نہیں آیا اب آپ سوچو گے کہ کیا اس جہاز کا کیپٹر اندہ تھا یا نشے میں تھا کہ اسے اتنا بڑا پل ہی نظر نہیں آیا ویل اس بحری جہاز کا کیپٹر اندہ تو نہیں تھا لیکن نشے میں ٹون ضرور تھا یہ آپ کے سامنے فوٹیج ہے بوتل بھائی کے ہاتھ میں ہے اب پوری بوتل آپ نے وسکی کی چڑھائی ہو تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اگر پورے کے پورے پلانٹ ارتھ کو بھی لے کر آ جائے جائے نا گولے کو آپ کو تو شاید وہ بھی نظر نہ آئے تو پل کیا چیز ہے کیپٹر بھائی کو پل نظر ہی نہیں آیا ان کو لگا کہ سمندر بالکل صاف ہے پانی سکون میں ہے جہاز کو لے کر جاتے جاؤ بس پھر انہوں نے کیا کیا وہ آپ کو دیکھ لو نیکسٹ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یوگی نام کی یہ یارٹ جو لوگ بحری جہازوں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یارٹس کتنی زیادہ مہنگی ہوتی ہیں ہر عام بندہ ان کو افورڈ نہیں کرتا حتیٰ کہ امیر لوگ بھی ان کو افورڈ نہیں کرتے یارٹس وہ لوگ لیتے ہیں جو کہ ایکسٹر آرڈینری امیر ہوتے ہیں کیونکہ یہ بحری جہاز اتنے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں یہاں پر آپ اس بندے کے اس یارٹ کو ڈوبتے ہوئے دیکھو گے اب جب یہ کشتی ڈوب رہی تھی تو اس میں بھی لوگ موجود تھے ریسکیو میشن کے ثرو ان تمام لوگوں کی جانے بچائی گئیں اس جہاز کے ڈوبنے کی تمام فوٹیج اسی ریسکیو میشن کو کمپلیٹ کرنے والے ورکرز کے یونیفارمز میں جو کیمراز لگے ہوتے ہیں ان کے ثرو ہمارے سامنے آئی افسوس ہوتا ہے بھائی جب اتنا زیادہ پیسہ ایک دم سے ضائع ہوتے ہوئے دیکھا جائے بہت مہنگی کشتی تھی یار ڈوب گئی انفورچنٹ اس کے بعد دوستوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ ملٹیپل فوٹیجز جس میں آپ ایک بحری جہاز کو دوسرے بحری جہاز میں گھستا ہوا دیکھو گے یہ انتہائی کوئی یونیک قسم کی سیچویشن کریئٹ ہوتی ہے ہوائی جہازوں کی طرح بحری جہازوں کے بھی ٹریول کرنے کے سپیشل روٹس ہوتے ہیں کوئی کیپٹن اگر اپنے بحری جہاز کو اپنے روٹسے تھوڑا سا بھی آگے پیچھے کرے گا انیس بیس کرے گا تو اس بات کے چانسز پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا بحری جہاز کسی دوسرے بحری جہاز میں گھسا دے گا اسی وجہ سے جو ٹریول کرنے کے روٹس ہیں وہ آئیتر ہوائی جہاز کے ہیں یا پھر بحری جہاز کے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیپٹنز کو سپیشل انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ آپ نے اپنا روٹ چینج نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ اپنا روٹ چینج کروگے تو آپ کو کیا نقصان دیکھنے کو ملے گا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے مزے کی بات یہ ہے کہ ان تمام فٹیجز میں آپ ایک چیز نوٹ کروگے کہ جہاز کوئی چھوٹے موٹے سائز کے نہیں یہ تمام بحری جہاز اچھے خاصے میسیو سائز کے ہیں اب چونکہ سائز بڑا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ان بحری جہازوں پر خرچ ہونے والی رقم بھی بہت بڑی ہے یہ کوئی دو گاڑیوں کی عام چھوٹی موٹی ٹکر نہیں کہ آپ نے ہزار پندرہ سو دو ہزار یا تین ہزار میں اپنا کام سیدھا کروا لیا ان جہازوں کی تو بھائی صاحب اس طریقے سے ڈینٹنگ بینٹنگ بھی نہیں ہوتی ان بحری جہازوں نے جو ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا ہے وہ تو آپ یوں سمجھیں کہ اربون ڈالرز کا ہے اب اربون ڈالرز کو جیب میں لے کر تو پھرتا نہیں تو یہ وہ نقصانات ہیں جن کو پورا کرنے کے چکر میں کمپنیاں ہی بند ہو جاتی ہیں اور بند کرنے سے یاد آیا کہ اسی فوٹیج کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو بھی یہاں پر کرتے ہیں بند آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی وائس آور کیسا لگا مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کا ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور وہ یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازمان پریس کر دیجئے گا باقی اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی نئی بہترین قسم کی ویڈیو کے ساتھ شکریہ